بچیوں کو سنبھال کے رکھیں ہمارے میں کلاس میں کیچر ان کے اندازار کر رہے ہیں مگر اسلام علیکم گائز کیا حل چالیں ٹک ٹاک امید کرتا ہم سب خیر کریے سے ہوں گے تو گائز آج ہم کولیج پہنچ گے آج ہم اپنے سٹوڈنٹ سے انٹرویو لیں گے کہ وہ کولیج میں کیا کرنے آتے ہیں اور پڑھائی بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو اسی کے ساتھ اپنے ویلوگ کے ساتھ جوڑے رہنا ہے ٹھیک ہے تو گائز اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو یار چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی تک نہیں کیا سبسکرائب یار جلد جلد سیکھ کرو یار لال بٹن میں کلک کرو اور اس طرح کے ویلوگ آپ تک بروقت پہنچیں گے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ کو دیکھیں کولوجی پڑھنے آئے ہیں کہ درے ویلیاں مارنے ہیں دیکھیں کلاس میں ٹیچر ان کے نظار کہہ رہے ہیں مگر یہ ادھر کھڑے ہوگی نا کپن لگئی جا رہی ہیں کہ سارے بچے ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے میں ہمیں ان کے ساتھ ہوں کالوج بہتنا خراب یہ اتنا کو اچھا نہیں ہے ویسے کئی نا کئی ہمارے جیسے سٹوڈنٹ کے لیے تو کم از کم اچھا ہے یہ کیونکہ جب میں نے یہاں پہ داخلہ لیا تو بقاعدہ پوچھا تھا کہ کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہی اس لیے یہاں پہ داخلہ لیا ابھی یہ دیکھیں ادھر یہ پیچھے یہ بندہ یہ کیا پہنا ہے یہ کیا پہنا ہوگا یہ اپنے ہاں چھوٹا گھنڈہ چندے گھانا پھر رہا ہے یہ مارے کولیس کا لوگو ہے یہ ادھر بڑا اچھا سسٹام پڑھانے والا مطلب نہ ہونے کے برابر ہی پڑھائی ہے لیکن پھر بھی چل جاتا تو پھر آپ نے داخلہ کیوں لیا یہ پڑھائی نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے چلو بندہ دو چار سال کو یہ رام تو پھر آپ یہ تو نہیں کہا سکتے ہیں پڑھائی نہیں ہے یہ تھوڑا بہت مسئلہ تو کئی نہیں ہے پڑھنے والے کوئی نہیں ہے تو پڑھانے والے تو ویسے ہی کام چھوٹا آپ ٹیچروں کے آگے جائیں گے تو پھر آپ کو پڑھائیں گے ٹیچر کے آگے کیا کرنا ان کو مجھرا کر گی مجھرا مطلب یہ بھی کرتے ہو ٹیچروں کے آگے جانا ہے پڑھانے والے پڑھانے والے جا پڑھائی ہے تو کدھر آگیا تو ٹیچروں نے کہ مجھرا کرے گا وہاں آتا کرو نا اگر مہاند ہے ٹیچر پہلے بچوں کے پیچے پڑھتے تھے میں کہہ رہا ہوں ادھر یہ سار وہ جو گاڑی ہے سار ملتے ہیں یقین کر سار دیکھتے ساری گاڑی کی اندر اور تین فٹ کی سار کی مہت کیوں آپ کو دیکھے کیوں در جاتے ہیں پڑھانے پڑھانے پڑھ جائیں یہ بھی غلط سینے ہمارے ساتھانے والے پڑھائی ہے پولیس ہفتے بعد اپن ہوا ہے کیونکہ اندھر ٹیسٹ میں شروع تھے تو اس کی وجہ سے جو انا کولیج آف تھا تو آج ایک ہفتے بعد کولیج اپن ہوا ہے یہ جو لڑکیاں نا یہ بہت ہی کولیج سے تانگوا پڑھا پڑھا نہیں کیوں تانگوا پڑھا میں در پڑھنا نہیں چاہتا تھا مگر کئی در پڑھا ہی نہیں ہوتی میں نے کہا پھر تمہیں داخلہ کیوں لیا ہے اب یہ دیکھ لیں اپنی اس کا انٹریوی بھی دیکھا ہوں اسلام علیکم بھائی جن کیا حال چاہتے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں جی بھائی میں ویلوگ بنا رہا ہوں چینل کا نام ہے شان علی ویلوگ اکیلہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو انٹریویو لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلہ بیٹھا ہے دھوک کے اندر یہ دیکھیں یہ اکیلہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے دیکھیں پڑا مست ہو کہ بیٹھا ہوا ہے جی اسلام علیکم ویلوگ اسلام جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا ہاریس بٹ ہاریس بٹ تو آپ ادھر کیا لینے ہیں کولیج میں آپ نے یونیفورم بھی نہیں پہنا ہوا یا میں فون جامعہ کرانے کے لیے آئے تھا دوست کو ہی ہی نہیں مجھتا تو اکیلے بیٹھو کیوں دوست کیوں نہیں آپ کے پتہ نہیں کیدھر گئی تو آپ نے کوئی کول ہوگی رہا نہیں کی کول کیا کولی اٹھا رہے ہیں تو آپ کی کول کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں پتہ نہیں پتہ نہیں تو کیا میں آپ نے یونیفورم کیوں نہیں پہنا ہوا یا ویسے ویسے کیوں نہیں پہنا ہوا انٹرکیس ہیں نہ دیتے ہیں رو آپ کے دو ماکل ننیے رہے گئی دو اچھا تو آپ کلاس میں کیوں نہیں جا رہے گئی کلاس وغیرہ کوئی نہیں ہو رہی نہیں کلاس میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ ادھر کلے تنہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسا ہاں ابھی���یز آشکی میں ٹوٹے ہوئے ہیں یا میری کوئی ہے نہیں ہمارے پرچھے ہی سکتا ہے اسی لڑکا بیٹھا ہوئے تو میں لڑکوں کے انٹریویں میں بیٹھا میں لو پتہ نہیں کہنا چاہتا ہے اس نے اتنی کھچ پائی ہوگا ہے کہ میرا انٹریو لو انٹریو لے آپ کو دکھا دیتا ہے یہ مرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے کہ انٹریو لو اب اس کا انٹریو لیتے ہیں تو یہ کہنا چاہتا ہے آپ کہہ رہتا ہے کہ انٹریو لے لو اتنا کیا ہے کہ آپ کیوں کہا رہا تھے کہ انٹریو لے لو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں اچھا تو آپ کے لیکچر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے تو کبھی ہو رہے تو کبھی نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہی آپ ڈیلی آ رہے ہیں کولیج طوار وہ تو ہر کسی کو ہوتی ہے آپ کو خیلہ تھوڑی ہوتی ہے اچھا آپ کو سپیشل ہوتی ہے اچھا وہ آپ کے ادھر آکے کارٹ دے کے جاتے ہیں کہ آپ کا توار کو جھوٹی ہے نہیں ہفتے کو پہلے بتا دیتے ہیں ہفتے کو بتا دیتے ہیں کولیج مارے میں آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اور بیس چلائی پاکستان کے لئے ان کی بہت سی مینٹیں ہیں تو شکر بزار ہے وزیر اعلیٰ کہ انہوں نے نیا انہوں نے آپ کے کولیج میں کیا لینے آنا وہ مارے کولیج کی بیٹری مارے کولیج میں بہت سے مسائل ہیں ادھر ساتھ ہے جو نا میرے کذافی سٹیڈیم میں ادھر آج جو نا ونڈے میچ ہونے بارے ہیں تو پہلے ٹیسٹ میں شروع تھے اب ونڈے میچ ہو رہے ہیں تو گراؤنڈ کے اندر جو نا بچے میچ کھیل رہے ہیں ان کا بھی انٹرویو لیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ان کے وہ ادھر میچ کھیل رہے ہیں کلاسز میں کیوں نہیں جا رہے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں ایک بھی سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ بچے جو نا سارے میچ کھیلی جا رہے ہیں اور ساتھ میں جو نا پولیس والے انکل بھی کھیل رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو نا سٹیڈیم ہے کذافی سٹیڈیم اس کے اندر جو نا آج میچ سٹیڈیو اور پاکستان کا ونڈے میچ شروع ہونے والا ہے وہ تقریباً کوئی تین بجے شروع ہوگا تو اس لئے در جو سکیولٹی اتنی آئی ہوئی ہے تو ادھر بچے میچ کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کولیج لائف ہے بچے میچ کھیلی جا رہے ہیں دیکھیں ادھر گھر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں آتے ہیں آگے میچ کھیل رہے ہیں ہموں میں نہیں وہ کھا رہے ہیں بھئی یار کدھر جا رہے ہیں ادھر ہو یار دو منٹ کے لیے ہیں بعد میں کھیل لینا یار یہ دیکھیں آپ کولیج کے اندر ہیں ہیستہ ہیستہ سے پارکنگ شروع ہونے والی آپ کولیج سے جو نا سٹیڈنٹس جانے والے ہیں کیونکہ اب جو میچ شروع ہونے والے ہیں بندے میں آیا جائے باکستان اور اسٹریڈیا کا تو ادھر دیکھیں گرونڈ گزہ جو نا ایسے سے پارکنگ آنا شروع ہو گیا جو سکورٹی ہے وہ بھی آ رہی ہے دو بھی کیونکہ میچ شروع ہو جانے اب ہی جو ہم بھی گھر جانے والے ہیں جی گائز میرا ایک دوست ہے جو کہ نا آئی سی ایس میں بڑھتا ہے اس کی آپ کے ساتھ ملاقات کر رہا تو میرا بہت ہی پیارا اور بہت ہی قریبی دوست ہے میرے ساتھ سکول میں پڑھتا رہا اب کولیج میں بھی میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم شان بھئی کیال ہے اسلام علیکم بیوبرز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی تلہ بھئی ذرا آپ اپنے بارے میں بنائیں گے ذرا ان کو ایک بہت اچھا انسان وہ میرا نام تلہ ہے اور ہم کولیج میں پڑھنے ہیں شان بھئی نے بتایا کہ جیسے کہ یہ بھی لوگز بنا رہے ہیں تو ہم نے کہا ہم آپ کی پر پور مدد کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم انت کریں ہماری ہیلپ کی ہے بہت ساری مدد کی ہے شان بھئی ہم آپ کو ایسی سپورٹ کرتے دیں گے آپ ماشاءاللہ ایسی منت کرتے دیں جی بہت شکریہ طلب بھئی حاضرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچیوں کی تعداد کی زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے دیکھیں نہ ہی پڑھ پا رہے ہیں جس کی وجہ سے گلبر کولیج پدنام ہونے سے بچ گیا ہے لہذا آپ اپنی بچیوں کو سنبھال کے رکھیں ہمارے میں اپنے لوگ اچھا لگا تو پلیس چلنگ سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا یار آپ کا کیا جانا ہے ہماری حوصلہ صحیح ہو جاتی ہے تو اب میں پارکیں میں پہنچ ہوں ہم جانے لگیں گھر کیونکہ جب میں شروع ہونے والا ہے تو ساری جو انہیں پلس فغیرہ آگئی ہے تو جب سکوٹی بھی آگئی ہے تو یہ ہماری جو بیک پہ آپ دیکھ ساتے کتنے بھی پارکنگ شروع ہونے والی ہے کچھ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کر جا رہے ہیں تو اب جو میری بائک ہے وہ در کری ہوئی ہے تو میں وہاں سے جو انہیں بائک دی لیتا ہوں تو اسی کے ساتھ ہم مجھے دیں زیادت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیس